سبسکرائب تو ار چینل با کلکھنے کے لئے سبسکرائب بٹن کلکھنے کے لئے بل بٹن اور انجھوئے کے لئے اپلوڈ سے اپلوڈ سے اپلوڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیب السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوں اور سب اپنا اپنا کمال جو رکھتے ہیں وہ بیان کریں حضور مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں اسمان کی بلندیوں پر بہت انچا اڑتا ہوں اور اتنی دور سے بھی زمین کے اندر کی تمام چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے اور کس حصے میں نہیں ہدھد کا بیان سن کر کبہ بولا اے اللہ کے پیغمبر ہدھد چوٹ بولتا ہے اگر اس کی نظر اتنی ہی تیز ہے تو جب یہ جال میں پڑے ہوئے دانے کو دے کر لپکتے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے اس وقت جال اسے نظر کیوں نہیں آتا اگر یہ سچ ہوتا تو یہ جال میں نہ پھنستا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود سے پوچھا قوے کہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے حدود نے عرض کیا یا نبی اللہ نظر تو میری واقع اتنی ہی تیز ہے جتنی میں نے بتائی مگر جال میں پھنستے وقت میری نظر پر قضاء اور تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویدیں ہیں ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوں اور سب اپنا اپنا کمال جو رکھتے ہیں وہ بیان کریں حضور مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں اسمان کی بلندیوں پر بہت انچا اڑتا ہوں اور اتنی دور سے بھی زمین کے اندر کی تمام چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ زمین کے کس حیثے میں پانی ہے اور کس حیثے میں نہیں ہدھد کا بیان سن کر کبہ بولا اے اللہ کے پیغمبر ہدھد چوٹ بولتا ہے اگر اس کی نظر اتنی ہی تیز ہے تو جب یہ جال میں پڑے ہوئے دانے کو دے کر لپکتے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے اس وقت جال اسے نظر کیوں نہیں آتا اگر یہ سچ ہوتا تو یہ جال میں نہ پھنستا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدھد سے پوچھا کوئے کسی طراز کا تمہارے پاس کیا جواب ہے ہدھد نے عرض کیا یا نبی اللہ نظر تو میری واقعی اتنی ہی تیز ہے جتنی میں نے بتائی مگر جال میں پھنستے وقت میری نظر پر قضاء اور تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نائے آنیمل ویڈیو آپ کو باس آنے ہی مل سکے موسیقی